بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے آپ کے ساتھ کن فوٹس کوکنگ چینل کے اوپر حاضر ہیں پچھلی ویڈیو جو ہم نے پوری کی اپلوڈ کی تھی وہ پنجابی کے اندر تھی بہت زیادہ لوگوں نے پیار دیا ہے تو جی انشاءاللہ قدیگہ دی ویڈیوز پنجابی دے اندر بھی بڑھانے رہاں گے لیکن آج کیونکہ بہت سارے لوگ کے اندر جیسانوں سمجھ نہیں آن دی پنجابی انہا لوگوں نے لیے آپ ہاں ویڈیو جڑیا ہے وہ اردو دے بچی کانٹینیو کریں گے تو آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ پوری کے لیے حلوہ ہے جو کہ بازار کے اندر آپ کو ملتا ہے پوری کے ساتھ کہ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو حلوہ ہے مطلب بڑا آسان ہے تو واقعی حلوہ بنانا اتنا ہی آسان ہے کہ آپ اس کو دس منٹ میں میرے خیال میں تیار کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو اس کو جو ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی میرمنٹس کو سمجھنا تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے کہ جتنی آپ سوجی لے رہے ہیں اتنا آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہے کونٹیٹی برابر ہونی چاہیے اور جو نارمل میٹھا کھاتے ہیں ان کے لیے چینی کی کونٹیٹی بھی اتنی ہی رہتی ہے مطلب سوجی چینی اور آپ کا گھی یہ تینوں کونٹیٹیز برابر رہیں گے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گھی سے میں نے ایک کپ میں لے رہا ہوں ایک کپ کی ریسپی جو کہ اگر آپ وزن کے اندر دیکھیں تو ساری چیزیں ان کا وزن الگ الگ ہے کیونکہ جو ویٹ اور والیوم ہے وہ ہر چیز کا الگ الگ ہوتا ہے اگر کپ میں میر کر رہے ہیں تو وہ ہم والیوم میر کر رہے ہیں ان کا حجم میر کر رہے ہیں تو حجم اگر سیم ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزن بھی سیم ہوگا اسی طرح اگر آپ ایک کپ سوجی لیتے ہیں تو اس کا وزن تقریباً ایک سو پچھتر گرام بنتا ہے جو کہ ایک سٹینڈڈ یو ایس کپ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اسی کپ کے اندر آپ چینی کو میر کریں گرانولیٹڈ شگر جو یہ ہوتی ہے دانے دار چینی اس کو اگر آپ میر کرتے ہیں تو یہ تقریباً دو سو دس گرام بنے گی اسی طرح اگر آپ گھی کو اس کے اندر میر کرتے ہیں تو وہ بھی دو سو گرام سے اوپر بنے گا ایک کڑائی لے لینے آپ نے اس کا جو نیچے اس کے آگ رکھنی ہے وہ میڈیم فلیم رکھنا ہے اس کے اندر ایک کپ گھی کا شامل کریں گے یہ آپ دیسی گھی لیں تو آپ کا حلوہ زیادہ اچھا بنے گا میں جو ہے بناسپتی گھی کا استعمال کر رہا ہوں تو اسی گھی کے اندر آپ نے شامل کر دینی ہے سوجی سوجی میں لے رہا ہوں انگلیش میں اس کو ساملینہ بولتے ہیں یہ میں لے رہا ہوں ایک کپ جتنا گھی اتنی سوجی یہ اس کے اندر شامل کر کے اس کو تھوڑا سا ہم اس گھی کے اندر بھونیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کا مکسر بن جائے گا اگر دونوں چیزیں آپ برابر رکھیں گے پانچ سے سات منٹ آپ نے اس کو ادھر بھون لینا ہے اس کے اوپر میڈیم فلیم کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر فلیم تیز رکھیں گے تو یہ جلنا شروع ہو جائے گی اگر آپ ایک کپ سوجی لے رہے ہیں تو چار کپ آپ نے پانی کا ڈالنا ہے بزار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پانی ہی شامل کیا جاتا ہے صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں مطلب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں چار چیزیں سوجی گھی پانی اور چینی چار چیزیں آپ کو لازمی چاہیے اس کے اندر اگر آپ لائچی شامل کرنا چاہیں تو دو تین لائچیاں ڈال سکتے ہیں وہ ہم ڈالیں گے لیکن اگر آپ اسی ریسپی کو تھوڑا سا گھر کے اندر بناتے ہیں اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چار کپ پانی میں سے ایک کپ پانی کو سکپ کر کے ایک کپ دودھ شامل کر دینا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا فلیور زیادہ اچھا آ جائے گا ہلوے کے اندر اگر آپ بزار کے اندر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کے دودھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بزار والی ریسپی میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے زرد کلر شامل کرنا ہے جو کہ بزار والے ہلوے کے اندر ہمیں زرد کلر ملتا ہے یہ دیکھیں گی اسی دودھ کے اندر ہم شامل کر کے اس کو مکس کر لیں گے جو کہ وہی کلر آ جائے گا جو کہ بزار کا ہوتا ہے اور یہ جو ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نرم ہلوے کی ہے یہ ہلوہ اس طرح سخت نہیں ہوگا جس طرح گھروں کے اندر بنتا ہے کیونکہ ہلوہ پوری کے ساتھ جو ہلوہ کھایا جاتا ہے وہ نرم ہی ہوتا ہے سوجی ہماری تقریباً بھون چکی ہے مجھے خوشبو آنا شروع ہوگی ہے تو جیسے ہی آپ کو اچھی خوشبو آنے لگے تو آپ نے اس کے اندر دودھ اور چینی شامل کر دینی ہے تو اس کے اندر پہلے شامل کرتے ہیں ایک کپ چینی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نارمل میٹھا آپ کھاتے ہیں تو ایک کپ چینی آپ کے لیے کافی ہے تو سوجی کی یہ کنڈیشن ہوگی میں نے آگ بلکل ہلکی کی ہوئی ہے اس کے نیچے اسی کے اندر آپ نے شامل کر دینی ہے چینی اور اسی کے اندر یہ ایک کپ دودھ یہ دودھ بھی ایک کپ ہے صرف اس کے اندر پانی ہم نے تین کپ شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے پانی کم کر کے دودھ بڑھا دیا ہے اس کے اندر تو یہ کہے گا جی اس کے اندر دودھ یہ تین الائچیاں یہ شامل کر دینی ہے یہ ان کی بڑی اچھی خوشبو آئے گی اس کے اندر تو یہ علاچیاں جائیں گی بہت زیادہ علاچینیں شامل کریں پھر وہ علاچی کا بہت زیادہ ذائقہ آتا ہے اس کے اندر تو جب چینی اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے تین کپ پانی شامل کر دینا اس کے اندر لگے کہ آپ کا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک نہیں ہے جتنا بزار کے اندر ہوتا ہے تو آپ اس کو اس پوائنٹ پر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ تھوڑا لائٹ ہے تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا اور کلر شامل کرتے ہیں اور اس کو ادھر مکس کرتے ہیں ابھی میں نے فلیم تھوڑا تیز کر دیا یہ میڈیم ٹو ہائی کی طرف ہے تو یہ دیکھیں جی پانچ ایک منٹ ہم نے اس کو اور پکایا تو یہ گڑا ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے جتنا آپ اس کو گڑا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بس اس کو ہم ادھر اب بالکل دم والی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ ڈھکے پکایا اور یہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ بہترین تیار ہے میں اس کا فلیم کر رہا ہوں بند اور یہ دیکھیں اس کی جو نرمی ہے وہ دیکھ لیں آپ کی یہ اتنا نرم ہونا چاہیے آپ اس کو جتنا پکاتے جائیں گے یہ گڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ جب تھنڈا ہوگا تو اس سے اور تھوڑا گڑا ہوگا لیکن جمع گا نہیں ہے تو جی اس کو تھوڑی دے رکھا ہے تو دیکھیں آئل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا تو اس کو سرف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نرم ہے بالکل یہی چیز ہونی چاہیے حلوہ پڑی کی حلوے کے اندر اس کو ڈالتے ہیں تھوڑا سا ادھر تو ٹیسٹ اس کا اس حلوے سے بہتر ہے جو کہ آپ کو بزار سے ملتا کیونکہ اس کے اندر دودھ نہیں ہوتا تو اگر آپ گھر کے اندر بنا رہے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دودھ کا استعمال ضرور کریں حلوہ آپ کا اس لیول سے اس لیول تک آ جائے گا مطلب مزہ آئے گا آپ کو تو اس کو جو ہے تھوڑا سا کر لیتے ہیں ٹیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی کوئی چیز اگر بنائیں اور اتنی آسان ہو اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ضبر دست ہے کہ مجھے دس منٹ لگے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو پکاتے ہوئے آپ کو بھی دست ایک منٹ لگیں گے دس پارہ منٹ لیکن ٹیسٹ بہت بہت رہی ہے اس کا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے جو ہم نے پوری بنائی تھی اس کے ساتھ زبردست جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر اس کے چنوں کی ریسے پی بھی ضرور شیئر کریں تو اس طرح کی جو بہتر بہتر ڈشیز ہیں اچھے اچھی ڈشیز ہیں ان کو انجوائے کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ